مختیر صاحب کر رہے ہیں آگے نکل لیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن رشتہ ملے گا کیسے سوال پیدا ہوتا ہے نا تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے دو پیس اس طرح کے میرے پاس آ چکے ہیں دو پیس ایک تو یہیں اعتقاف میں بیٹھے ہوئے ایک کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ آئے بڑے ایجو گیٹڈ پڑے لکھے ڈاکٹر صاحب کہہ لیں کہ میں ایک دن میں چار کرنا چاہتا ہوں موٹیویشن مسالہ زیادہ لگ گیا ہے تو میں نے کہا یہ ایک بڑے ہے بتانا نہیں چاہیے ایسا ناؤ پھر ایک بھی ناؤ تو میں نے کہا دیکھو ایک پیپر بناو ایک پیپر اس پہ پہلی دوسری تیسری اور چوتھی تین فرضی نام لکھ لو اور کسی بھی خاتون کو بتاؤ کہ تینوں سلوٹ جو ہیں یہ پر ہو چکے ہیں ایک خالی ہے حالانکہ ابھی تینوں پر نہیں ہوئی بھئی پر آپ کے لحاظ سے تو ہے نا کہ گویا میں نے کرنی ہی کرنی ہے نا تو جب ایک چام ہو نہیں ہے تو وہ پر ہو ہی گئے کیونکہ اس کو یہ کہہ دیا نا کہ ابھی نہیں ہوئی ہے بعد میں کروں گا تو کرنے نہیں دے گا کوئی بھی آپ سٹیم پیپر پہ بھی معاہدے لکھوا لے نا کہ میں آپ کے بعد دوسری شادی بھی کروں گا خاتون اس وقت کہہ دے گی ٹھیک ہے کر لے نا لیکن جب کرنے لگو گے تو کسی نے کہا کہ کل وہ چاند کا پھٹا چل رہا تھا نا تو کسی نے کہا کہ خانپور میں چھے آدمیوں کو چاند نظر آیا ان کو پولیس والے اٹھا کے لے گا اب ان کو ستارے نظر آ رہے ہیں ایسے لوگ گوائیہ دے رہے ہوتے ہیں چاند نظر آ گیا پولیس والے اٹھا کے لے گا کہ محل خراب کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا پہلے ان کو چاند نظر آ رہا تھا پولیس والے لے گئے ہیں ان کو ستارے نظر آ رہے ہیں تو میں نے کہا آپ ایسے بنائیں اس میں لکھیں کہ بھئی یہ تین خانے پر ہو چکے ہیں ایک چوتھا خانہ خالی ہے کیونکہ آپ نے پہلے سے ایگریمنٹ کر بھی لیا نا کہ میں دوسری بھی کروں گا پھر بھی آپ کی وائف آپ کو دوسری کرنے نہیں دے گی وہ ایگریمنٹ ایک طرف رہ جاتے ہیں سارے تو جو بھی آئے چوتھی بن کے آئے وہ بتائیں بھئی یہ تینوں خانے پور ہیں جو چوتھے نمبر پہ آ جائے اس کو خانے میں ڈال دیں پہلے نمبر پہ پھر خالی جگہ میں ایکس وائز ایڈ لکھ کے نا کچھ بھی لکھ دیں جو آپ کو نام اچھا لگے وہ ڈال دیں اس میں پھر بھئی جو بھی دوسری آ رہی ہے شادی نہ کریں اس سے ابھی یا کر لیں اس کو بتائیں تین پہلے سے ہیں کیا مطلب دماغ میں ہے نا دماغ کا لفظ اس وقت ہیڈن کر دیں تو بھئی یہ چوتھا چوتھا خانہ خالی ہے بھئی پھر کوئی آئے گی اس کو دوسری میں ڈالنے پھر کوئی آئے گی میں نے کہا ڈیڑھ دو سال میں اگر پیسہ اللہ نے دیا پیسہ ہوتا ہے تو رشتہ رشتہ آ جاتا ہے غریب آدمی ہوتا ہے تو جذبے ہوتے ہیں اس کی دعائیں بہت ہوتی ہیں اور غریب کو بھی مل جاتا ہے ویسے اس زمانے میں آپ کو بتاؤں میں جو آپ سے زیادہ غریب ہوگی نا وہ کر لے گی آپ سے تو اس کو جیب میں رکھ لیں نا سب ڈسٹرپ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا جزاک اللہ تو تو یہ جو ہے نا اس طرح میں نے کہا آپ کر لے تو بڑے خوش ہوئے بھائی کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی ایسے لگا رہے ہیں میں نے کہا ابھی پتہ چلے گئے نا انشاءاللہ اللہ کرے کہ یہ نہیں اچھا برکت ہو جائے تو اب وہ تلاش میں کل سے کل تشکیل ہوئی ہے ان کی جا بسم اللہ باہی اللہ پڑھ کے میں نے ان کو ایسے رخصت کیا تو اب وہ اس مہم پہ نکلیں کہ چوتھی پہلے تیسری اس کے باہر اچھا جب چار رشتے تیار ہو جائیں گے تو وہ مجھے فون کریں گے کہ مفتی صاحب آپ نکا پڑھا دیں تو میں نے کہا میں انشاءاللہ جہاں بھی آپ ہوگے میں خود نکا پڑھانے جاؤں گا تو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے پھر ایسے نکا ہوگا فلانی بنت فلان فلانی بنت فلان فلانی بنت فلان فلانی بنت فلان کا نکا اتنے 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 مہر میں بھی ترتیب یعنی جس ترتیب سے نام پکا رہا ہے مہر کی ترتیب بھی وہی ہے فلانی بنت فلان فلانی بنت فلان فلانی بنت فلان فلانی بنت فلان کا نکا اتنے 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 مہر میں میں نے آپ سے کیا اور آگے جواب آیا ایک قبولے پہ چار قبول ہل سل پہ نکا تو خیر پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن ویسے آپ کو جنرل نالش کے لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں آپ ایسا نہ ہو بچارے ساری زندگی اسی سال میں آئے میرے پاس کہ حضرت تلاش کرتے کرتے آج وہ مقام آیا ہے کہ چار نانیاں اور دادیاں بیوا ہوئی ہیں تو چاروں نانیاں اور دادیوں سے وہ شخص نکا کر رہے جو اس وقت پردادہ ہونا چاہیے تھا لیکن نکا آنا ہونے کی وجہ سے اب تک یہ بھی خطرہ ہے خیر